الحمدللہ اللذی حدانا لحاظ وما کنن لنہ تدیا لولان حدان اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق السلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہشمی البدخی الابتحی التحام الدافع جائشات الاباتیل والدامع سولات الاضالی المعلنی الحق بالحق ابل قاسم محمد صلی علی محمد محمد وعلا لبیت اتیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین و لعنت اللہ على اعدائهم و منقر فضائلہم و مسائبہم و سخاوتہم و شجاعتہم و آزمتہم و حیوتہم و جلالہم و جمالہم و کمالہم و آلہم اجمعین من لیلینا إلى قیام عمد دین اما آباد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین صلوات و جدے محمد و احمد صلی علی محمد و آلہ محمد غریبِ کربلا کے عزت مہاب عزدارو باب الحوائج کے آسمان جناب علمدارو بہت مختصر سی مجلس ہے مجمع بھی شاید مختصر ہو مگر اس سے زیادہ معتبر ہے اور میرے پاس خود وقت نہیں ہے جنابِ امیر کے ذکر کی دولت اور اس غریب وقت کے دامنِ غربت دونوں کو میں سعادت اور جسارت میں ملے جلے جذبات کے ساتھ پچیس سے تیس منٹ میں گفتگو اپنی مکمل کرلوں گا اور کیا کہنے اور ہمیشہ یہ پچیس برس کی کم سے کم عزائی عدب کی تاریخ رہی ہے کہ جنابِ نایاب حلوری صاحب جہاں پہ اپنا آخری کلام کا مصرہ مکمل کرتے ہیں وہیں سے میری خطابت کا موضوع ہو جاتا ہے مگر آج تو ابو ذرکنطوری صاحب نے یہ کہے کہ مجھے موضوع دے ہی دیا کہ آپ کو موضوع مل گیا اور مجلس تو اب دوسرے مجلس کا ذاکر ہمارے درمیان موجود ہے حجت القلام والمتقلمین حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد حسینی صاحب زندہ سماعتوں کا پائندہ خطیب ہمارے سامنے موجود ہے انشاءاللہ آپ انہیں سماعت فرمائیں گے میں تو اتی سی بات جانتا ہوں کہ رسول نانا اور نواسے کے حوالے سے تھوڑی سے گفتگو کرتا ہوں نماز اور حسین کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں اور تھوڑے سے مسائب آپ کے سامنے بیان کروں گا دنیا کا ہر آنے والا اپنے تعلق کے ساتھ آتا ہے اپنی نزبتوں کے ساتھ آتا ہے اور انہی نزبتوں سے پہچانا جاتا ہے انہی وسیلوں کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے اگر وہ وسیلہ کہیں سے بھی متاثر ہو جائے تو پھر ہم بے وسیلہ ہو جاتے ہیں اور جو بے وسیلہ ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتا اس لئے رسول بھی اپنے وسیلوں کے ساتھ آیا ہر آنے والا کسی باپ کا بیٹا ہوتا ہے کسی نانا کا نواسہ ہوتا ہے کسی دادا کا پھوتا ہوتا ہے کسی چچا کا بھتیجہ ہوتا ہے کسی مامو کا بھانجا ہوتا ہے کسی شہر کا شہری ہوتا ہے کسی زبان کا بولنے والا ہوتا ہے کسی خاندان کا چشم و چراغ ہوتا ہے کسی عدب کا عدیب ہوتا ہے کسی علاقے کا رہنے والا ہوتا ہے اور اسی حوالے سے پہچانا جاتا ہے فلاں شہر کے رہنے والے ہیں فلاں بستی کے رہنے والے ہیں فلاں زبان کے لکھنے والے ہیں فلاں کے بھتیجے ہیں فلاں کے نواسے ہیں ہمارا نبی بھی آیا ایک ہزار نزبتوں کے ساتھ آیا سب نے اپنی اپنی نزبتوں کا اعلان بھی کہا کسی نے کہا قراشی ہے کسی نے کہا مکی ہے کسی نے کہا مدنی ہے کسی نے کہا متلبی ہے کسی نے کہا حاشمی ہے کسی نے کہا ابو طالب کا بھتیجہ ہے کسی نے کہا عبداللہ کا بیٹا ہے کسی نے کہا آمنا کا لال ہے کسی نے کہا یتیم ہے کسی نے کہا در یتیم ہے کسی نے کہا رسول عظیم ہے سب نے اپنی اپنی نزبتوں سے پہچانا مگر اللہ نے کہا سب چپ ہو جاؤ میں بولتا ہوں محمد کچھ نہیں ہے صرف میرا رسول ہے اس کا مطلب خدا کو اتنا ناز ہے اپنے اس حبیب پہ کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کو جب بھی پکارا جائے میرے وسیلے سے پکارا جائے میری نزبت سے پکارا جائے میرے تعلق سے پکارا جائے یہاں پہ عربابِ عدب بھی ہیں عربابِ علم بھی ہیں عربابِ شعور بھی ہیں عربابِ زمیر بھی ہیں سب لوگ یہاں موجود ہیں اب یہاں میں آپ سے ارز کروں کہ دنیا میں ہر آنے والا اپنی نزبتوں سے پہچانا جاتا ہے لیکن اللہ کے رسول کے لئے چاہتا ہے اللہ کہ صرف میرا رسول کہا جائے یہ ہیں عرش کی باتیں مگر زمین پہ جب ایک چادر کے نیچے جمع ہوتے ہیں جبریل پوچھتے ہیں پالنے والے یہ کہوں نہ ہے تو آواز آتی ہے اس کا مطلب رسول کی پہچان ہم کے دو ہی وسیلے ہیں آسمان پہ خدا کے ذریعے زمین پہ فاطمہ مگر اب وہ رسول اپنے وسیلوں کا تعرف کرواتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب پوری دنیا میں پہچان کے دو طریقے ہیں پوری دنیا کہتی ہے رسول ہمارا رسول ہمارا مکہ والا ہمارا مدینہ والا ہمارا تائبہ والا ہمارا سب پوری دنیا پہچانتی ہے مگر پہچان کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک کاکی کے ایک ساسی سے میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسے پڑھتا ہوں جان پور میں ویسے ہی سن رہے ہیں آپ جیسے سنا جاتا ہے پوری دنیا کے تعرف کے انٹر ایڈیکشن کے انٹر ایڈیکشن کے صرف دو طریقے دو فارمولے دو میتیک بچہ بچہ یاد رکھے مولانا تو عالمانہ باتیں فرمائیں گے علامہ ہیں میں تو طالب علمانہ باتیں کروں گا دو انٹر ایڈیکشن کے طریقے راہل کی بھی سمجھ میں آئے گراف ایجنسی سے اور ہمارے مرتضی بھائی گراف والا بھی سمجھ میں آئے گا اس کو کہ کیسے سنا جاتا ہے بچہ بچہ بھی سمجھ میں آ جائے ہر عمر کا بچہ سنیں دو تعرف کے ذریعے کا کی کے ساسی سے واضح کروں رسول کا صحابی رسول کی زوجہ رسول کے امتی یہ کاکی پوری دنیا اور اہلِ بی ساسی سے پھر کہوں رسول کا صحابی الگ کرتے جائیے چھاڑتے جائیے رسول کا صحابی رسول کی زوجہ رسول کے امتی رسول سالی رسول سی بطول رسول سی حسین سلام بہت محمد والے محمد سی سی اب آگ کہیں کہ ساسی سے کیا فرق ہے میں کہوں گا جوائنٹ دو طرح سے ہوتے ہیں ایک باہر سے ایک اندر سے جو باہر سے آ کے جڑنے کی کوشش کرے وہ کا کی کے جو اندر سے باہر کی طرف پہنچانے کا وسیلہ بنایا جائے وہ ساسی سے برسات کا پانی باہر اکٹھا ہو جائے طالاب کا پانی سوتے کا پانی اندر سے نکالا جائے تو کوئے سے پانی طالاب والا کا کی کے کوئے سے نکلنے والا ساسی سے ڈیفرنس بتاؤں طالاب والا برسات کے بعد سڑ جاتا ہے کوئے والا ہمیشہ تازہ بنا رہتا ہوئے سلوات بھیجے محمد والے محمد پر دیکھیں ببر کھا والے بھی سب لوگ سمجھ میں ایک ایک میں تو قسماتی آدمی ہوں حضور دخان نہیں آدمی ہوں اس لئے دہات کی مثال میں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں باہر والا جوائنٹ یہاں انجینئر موجود ہے مولانا مرتضی باہر والا جوائنٹ کھل جاتا ہے اندر والا جوائنٹ کھولے نہیں کھلتا مگر ان میں بھی جو امتیاز میرے مولا حسین کو ہے وہ گیارہ کا ایک طرف ہر امام کسی میں کوئی فرق نہیں ہے اولو نا محمد اوسط نا محمد آخر نا محمد و کل نا محمد سلوات بر محمد و آل محمد حدیث مکمل میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے محمد حسن محمد باقر جعفر محمد سادق محمد عرض تقي محمد نقی محمد 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 مہدیم منی وانا منہو یہ منہو میں ہو 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 جو ہے یہ ہے ضمیر لیکن گیارہ کے ساتھ استعمال کی گئی ضمیر ایک کے ساتھ استعمال کیا گیا اسم علیم منی وانا منہو حسنم منی وانا منہو مہدیم منی وانا منہو حسینم منی وانا منہو حسین منی سے پہلے بھی حسین منل کے بعد بھی حسین اس کا مطلب رسول کی پہچان گیارہ سے بھی ہے حسین سے بھی ہے گیارہ کے کام سے رسول پہچانا گیا حسین کے نام سے رسول پہچانا گیا صلوات بیجے محمد وآلہ محمد خان یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کا فلسفہ اب ایک اور بات حسین منی وانا منہو حسین نایاب اللہوری صاحب زمیدارِ کربلا کی تیاری کر رہے ہیں پانچ شابان کو آپ سب لوگ مدو ہیں کربلا ہے مولا میں بین الحرمائن تشریف لے ہیں زمیدارِ کربلا مولا علی اکبر امام حسین کی آغوش میں ہیں میں اس حدیث کا ایک زاویہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اور یہ عالمانہ نہیں ہے یہ عارفانہ ہے جو میں آپ کے سامنے زاویہ پیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے پڑے لکھے علماء اپنے حساب سے بحث کرتے ہیں اس حدیث کے بارے میں مگر میں جانتا ہوں حسین منی میں اپنے جو کچھ بھی حالت کے حساب سے پیش کر رہا ہوں مگر وہ خبول کریں حسین منی وانا منہو جب رسول نے حسین کو آغوش میں اٹھایا کہا حسین منی جب حسین نے ہمشبیحے رسول علی اکبر کو آغوش میں اٹھایا کہا آنا منہو حسین جو رسول ہے اس کی آغوش میں حسین ہے جو حسین ہے اس کی آغوش میں شبیحے رسول ہے حسین و منی وانا منہو حسین سالواز بھیجے محمد والے محمد پہر ہمارے لگر زیادہ مشکل مشکل نہیں ہوتی ہے اچھا آپ جب بچہ پیدا ہوا ہے تو سنیے گا بولنے والا کیا اندہ بھی ربانی آپ لوگوں نے پیش پیغام کیے بھی پیغام سن لیے ہر بولنے والے کے لیے کوئی بھی بولنے والا بولنے والا بعد میں ہوتا ہے سننے والا پہلے والا جو سن نہیں سکتا وہ بول نہیں سکتا جو کسی کی سننا نہ جانے اسے بولنا نہیں آتا جو اچھا سننے والا نہ جانے وہ اچھا نہیں بول سکتا میں میڈیکل سائنس کا تعلیم نہیں ہوں ڈاکٹر لوگ تو بڑے لوگ ہیں مگر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات کہ اردو بولنے والے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اردو بولتا ہے اس لیے کہ اس نے اردو سنی جو عربی گھر میں پیدا ہوا وہ سنتے سنتے عربی بولنے لگا وہ اسی گھر میں پیدا ہوئے سنسکرٹ سننے والا سنسکرٹ بولے گا جانپور میں پیدا ہونے والا جانپور کے لہجے میں بولے گا لکھنو میں پیدا ہونے والا لکھنوی لہجے میں بولے گا جیسے گھر میں پیدا ہوا وہ ایسا بولے گا میں کیا پڑھا رہا ہوں آپ کیا سنتے ہیں یہ ہے امام بارا وہ ہے مسجد جو عزا خانے میں پیدا ہوا یا حسین جیسی بولے گا جو بد قدے میں پیدا ہوا وہ بد جیسی بولے گا جو جہاں پیدا ہوا وہاں ویسی زبان سنا تو ویسی بولے گا جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا وہ خدا کی زبان بولے گا علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا تو قرآن پڑھتا ہوا ہے جو جس کی مادری زبان ہے وہی تو بولے گا قرآن اہلِ بیت کی مادری زبان ہے سلوات بھیجے محمد و آلِ محمد پر آج خالی جملے پڑھا رہا ہوں نکتے نہیں پڑھا رہا ہوں میں کیا کروں قرآن اہلِ بیت کی مادری زبان ہے یہ ساری تفصیلات سوالوں کا جواب آپ اسے نہیں ساپتا سنیں گے میں تو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے نکل جاؤں گا جو جس زبان میں پیدا ہوا اسی زبان میں بولے گا اللہ کے گھر میں پیدا ہوا قرآن پڑھتا ہوا آیا گھر اللہ کا گیا کہا آگوش محمد میں آہا محمد کے ہاتھوں پہ پڑھتا ہوا پتھر سمجھ میں آتا ہے قرآن پڑھتا ہوا ہائیدر سمجھ میں نہیں آتا بڑے 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 زاکر اتنے بڑے جملے کے لئے پندرہ منٹ لیتے ہیں سلوات بھیجے محمد والے محمد پا آہا میں چھوٹا سا محمد کے ہاتھ پہ پڑھتا ہوا پتھر سمجھ میں آتا ہے محمد کے ہاتھ پہ قرآن پڑھتا ہوا ہائیدر سمجھ میں نہیں آتا آہا اچھا اب یہی سے ایک بات بولنے کے لئے ضروری ہے لسنر ہو اوریٹر اس وقت تک نہیں ہو سکتا انسان جب تک لسنر نہ ہو جائے ایک بات بولنے کے لئے دنیا کے لئے ضروری یہ ہے کہ انسان بولتا کہاں سے ہے امریکل سائنس انسان بس اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں انسان بولتا ہے کہاں سے پھیپڑے سے پھیپڑے سے جب آواز نکلتی ہے تو جاتی ہے نرخرے میں نرخرے سے آواز نکلتی ہے تو جاتی ہے حلق میں حلق سے آواز نکلتی ہے جاتی ہے تالو میں تالو سے آواز جب نکلتی ہے جاتی ہے نوکے زبان پہ جب آواز آتی ہے تو جاتی ہے لبوں پہ جب لفظ گھومتے ہیں تو بنتے ہیں لب گھومتے ہیں تو بنتے ہیں لفظ اس کا مطلب جس کے پاس پھیپڑا نہیں وہ بول نہیں سکتا بہت سمجھدار مجمع ہے میں گاڑے گاڑے لفظ نہیں بولتا مگر سمجھداروں میں ہلکے ہلکے لفظ ہی سمجھے جاتے ہیں تاکہ بچہ بچہ سمجھ جائے بولنے کے لئے پھیپڑا ضروری ہے میں گزشتہ دنوں پہ بیٹان کے ایک بڑے سنٹر پہ بارہ دن گفتگو کر رہا تھا اور میرا موضوع تھا 35 ڈاکٹرز بیٹھتے تھے ایک دن میں نے مولا سجاد کی ایک دعا کے چند جملے پڑے دوسرے دن کم سے کم 35 ڈاکٹر دوسرے مذہب کے آکے بیٹھ گئے اس لئے کہ ٹیلی ویزن پر مجھلی سنش ہو رہی تھی میں نے کہا مولا سجاد کہتے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے جو مچھلیوں کی دعاوں کو سنتا ہے اتنے بڑے ڈاکٹرز کی بھیڑ میں کوئی بتا دے کہ کسی مچھلی کو آج تک کہیں پھیپڑا ملا اس کا مطلب پھیپڑے کے بغیر بھی بولا جا سکتا ہے بات کمپلیٹ کرنے لگا ہوں میں پھیپڑے کے بغیر بھی بولا جا سکتا ہے مگر اگر پھیپڑے والا ہے تو جب بھی بولے گا جب اس کے پاس اس کا پھیپڑا ہو پھیپڑا کہاں ہوتا ہے سینے کے نیچے وہاں سے سینے تکایا سینے سے نرخرے تکایا وہاں سے گردن تکایا ایک دن امام حسین نے کہا ٹھیک ہے پھیپڑا کرولا میں ہوگا سر نیزے پہ ہوگا قرآن جاری ہوگا جو وہاں پہنچ جائے وہی نماز ہے وہی حسین ہے یہ امام باڑا ہے وہ مسجد ہے حسین نے یہ بتانے کے لئے کہ نماز ہی حسین ہے حسین ہی نماز ہے اپنے گھر سے نکلے باب جبریل سے ہوتے ہوئے صحابیوں کی صفوں کو روکتے ہوئے سیدھے صاحب میراج کی حاصل میراج پشت پر حامل میراج بن کے بیٹھ گئے مجمع نے سوچا حسین ٹوکے جائیں گے رسول روکے جائیں گے اللہ نے کہا ٹھائرو جو حسین کا ارادہ ہے وہی خدا کی مشیعت ہے حسین جا کے پوچھت پہ بیٹھے مجمن ستر مرتب کا سبحان اللہ کیا نواسہ ہے سبحان اللہ کیا حسن ہے سبحان اللہ کیا اختیار ہے سبحان اللہ کیا نشست ہے سبحان اللہ کیا مسلح ہے سبحان اللہ کیا مسلح ہے سبحان اللہ کیا رسول ہے سبحان اللہ کیا امام ہے سبحان اللہ اس کا مطلب نماز کسے کہتے ہیں جو سب سے پہلے صدر اول میں محمد کے پیچھے صحابہ اکرام نے پڑھی اسی کو ہم نماز کہتے ہیں جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ مو قبلے کی طرف ہو نماز خدا کی ہو خیالوں میں حسین ہو نماز ہی حسین ہے حسین ہی نماز ہے بس میرا پیغام پہنچ گیا پندرہ منٹ ہو گئے اب میں آپ کے سامنے پندرہ سے زیادہ بیس منٹ ہو گئے حسین نماز ام البنی ابباس یہی نایاب صاحب نے کلام پیش کیا ابھی چند دنوں پہلے بارہ محرم گزری ہے میں یہاں سے ابھی ایک جلوس میں جاؤں گا جلوس ہے ہماری یہ جلوس ہوتے ہیں ان کا فلسفہ کیا ہے بارہ محرم کو کربلا میں ایک جلوس نکلتا ہے ڈیڑھ ہزار سال سے سن ایک سٹھ ہجری سے نکلتا ہے وہ جلوس جس کی خیالت مولا سجادن کی بیجاز وہاں پہنچیں بنوست کے بچے جمع ہوئے بوڑے جمع ہوئے عورتیں جمع ہوئیں امام حسین کی وسیعت کے مطابق سب نکدال پھاوڑا ڈلیا اسباب دفن کے اٹھائے اور امام حسین کو مقتل سے اٹھارہ قدم کے فاصلے پر دفن کیا سامنے گنج شہیدہ میں شہدہ کو دفن کیا پانچ سو ستامن میٹر کی دوری پہ حضرت عباس کو دفن کیا مولا سجاد ساتھ ساتھ میں ہیں عربہ بیعظہ مولا سجاد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو کیسے کیسے دفن کیا وہ آپ سب جانتے ہیں مولا باس کو جو دفن کیا ہے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے کہیں سے بازو اٹھایا شانہ اٹھایا ہاتھ کے ٹکڑے اٹھائے سینے کے ٹکڑے اٹھائے ایک چٹائی میں رکھا لے کے چلے مولا سجاد کہتے ہیں کہ جب سینہ تیار ہو گیا میرے چچا کا تو میں نے اپنا کان اپنے چچا کے سینے کے پاس لگایا تو آواز آ رہی تھی بیٹا سجاد میری سکینہ کا بہت خیال لگی یہ جونپور ہے یہاں پچیس منٹ کی مجلس کا مطلب دس منٹ مسائب ہونے چاہیے یہ شہرِ ازا ہے اس لیے میں نے مسائب کے لیے یہ دو چار جملے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہاں سے دوسری مجلس میں میں جاؤں گا اور یہ جو دریوے کا علاقہ ہے اسلام چوک کا علاقہ ہے یہ جو جونپور کا دل ہے یہاں پہ سوا دو مہینے آپ کو ہر جگہ سے یا حسین یا حسین کی صدا ہاتھی ملے گی آپ کو تو ارباب عزا مولا سجاد حضرت عباس کے لاشے کو لے کے چلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عباس نے مولا حسین سے کہہ دیا تھا کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا تو اس کا بطلب لاشا اٹھانے کے لیے حضرت عباس کی رضا نہیں تھی تو مولا سجاد نے کیوں اٹھایا سیدہ مہدر البحر العلوم کا جو مقتل ہے اس کی چوتھی جل میں عجیب و غریب وسیعت ہے مولا عباس کی ایک وسیعت ہے کہ جس وقت غریبے کرولا زہرہ کے لال حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جانے لگے کاش اس وقت کوئی میرے لاشے کو دریا کے کنارے سے اٹھائے حضرت حسین کے لاش کے سامنے رکھ دے اور فوجہ یزیز سے کہہ دے کہ جتنے گھوڑے دھوڑانے ہوں ام البنین کے لال پہ دھوڑا تو زہرہ کے لال پہ نہ دھوڑا اور باب عزا اس وسیعت سے جواز ملتا ہے آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں مولا سجاد نے دفن کیا بنوصد پیچھے پیچھے ہیں عورتیں پیچھے پیچھے بچے پیچھے پیچھے اب سنیں گے آپ اس دن سے یہ جلوس نکلتا تھا ابھی پچھلے دنوں جب 35 برس تک ازاداری بند رہی زہرت کے راستے بند رہے ہم دعائیں کرتے رہے اس وقت ملوم بادشاہ نے حکم نافذ کیا کہ یہ بنوصد کا جلوس بھی نہیں برامد ہوگا اب یہ بنوصد کے جلوس کے لیے جیسے ہی تاریخ ہوئی عصر کا وقت آیا بارہ محرم آئی بنوصد کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی بچیاں بوڑھی عورتیں مائیں بہنیں بہویں بیٹیاں مارد اور بوڑھے سب جمع ہوئے چلو وہ جلوس جو مولا سجاد نے نکالا تھا وہ ہم نکالیں گے مگر جیسے حضرت عباس کے حرم کے پاس گئے حضرت عباس کے حرم کا تعلہ بند تھا اور داروغہ زندان بھی نہیں وہاں پہ ہاں داروغہ دربان بھی نہیں کوئی وہاں کوئی کلید بردار نہیں وہاں کوئی چابی لینے والا نہیں بادشاہ کا حکم نامہ لگا ہوا ہے کہ اب یہ جلوس نہیں نکلے گا عرباب اعظہ اب یہ جلوس نہیں نکلے گا بس جیسے یہ کہا تو اب وہ کیا کریں وہ بچاری غریب عورتیں وہ چھوٹے چھوٹے مفلوق بچے وہ کس کو جا کے فریاد کریں ایک بار چھوٹے چھوٹی بچوں نے اور بچیوں نے حضرت عباس کے حرم کے کنڈے کا تعلہ پکڑ کے کہا عباس ہمارا کوئی نہیں ہے ہم کچھ نہیں جانتے نہ ہمارے پاس سروت ہے نہ ہمارے پاس دولت ہے نہ ہمارے پاس اقتدار ہے نہ ہمارے پاس وسائل ہیں ہم تو بس تجھ کو جانتے ہیں باپ کو جانتے ہیں اگر یہ آج ہم جلوس نہ نکال پائے تو ہم نجف جا رہے ہیں تیرے بابا سے شکاید کریں گے بس جیسے یہ جملہ کہا حضرت عباس کے صدر دروازے کتالہ ٹوٹا کنڈا کھلا دونوں پلے کھلے آواز آئی بنو اسد کے بچوں آؤ بنو اسد کی عورتوں آؤ جلوس اعزا نکالو بسرواب اعزا میں جانے والا ہوں اب دوسری مجلس میں سرکار اس کے بعد مجلس کو خطاب فرمائیں گے مگر جب یہ جلوس جانے لگا تو اس وقت کی بات ہے کہ جب مولا سجاد نے دفن کر لیا تو بعد میں کچھ نوجوان کچھ عورتیں دوڑتے ہوئے وہاں پہ پہنچے حالات ایسے تھے اور اس کے بعد جب ایک بچے ایک نوجوان نے وہاں پہ فریاد کرنا شروع کی تو دیکھا مولا عباس کی تربت ایک چھوٹے سے بچے کی تربت کی طرح سے تڑپ کے اس نے ماتم کر کے کہا مولا سجاد سے مولا سجاد ایک بات بتائیے کہ آپ کے چچا کی قامت اتنی بلند تھی قد اتنا دراز تھا کہ جب اپنے گھوڑے پہ وہ سوار ہوتے تھے تو زمین سے خط کھنچتا ہوں گا چلا جاتا تھا یہ اتنی چھوٹی سی تربت کچھ سمجھ میں نہیں بس جملہ سنوگے میں کہہ بھی چکا اور آپ سن لیں اگر سن سکے تو جملہ یہ ہے مولا سجاد نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اے جوان تُو نے کیسا سوال کیا میرے چچا کی قامت بہت دراز تھی لیکن یہ جو تربت چھوٹی بنی ہے یہ غریب سجاد کیا کرے میرے چچا کا لاشا جتنا مل سکا میں نے اتنا دفن کر دیا واپاسا بس ختم ہے مجلس اس کا مطلب جس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے ملو ہوں اس کو زخم کتنے ملو ہوں گے کوئی تصور کر سکتا ہے مگر یہ زخم ایک دن میں ملے آشور میں ملے اب اس ممبر کی قسم کھا کے ایک جملہ اور کہتا ہوں اس لیے کہ یہ بارہ محرم کے بعد کی مجلسیں جب تک ثانی زہرہ کو سلام نہ کریں جس نے مجلسوں کا فرش بھی چھایا ہے جب تک جیسا لگتا ہے دل میں کچھ کسکسی رہتی ہے قلق سا رہتا ہے سوال اب آپ سے کرنے لگا ہوں میں جس اب باس کا لاش آئیت جنے ٹکڑوں میں بٹا ہو اس کے زخموں کی تعداد کوئی گن سکتا ہے عربابِ عزا اب باس کے زخموں کی تعداد نہیں کی نہیں جا سکتی اب ایک سوال آپ سے اور کرتا ہوں جب اب باس کو اتنے زخم ملے تو زینب کو کربلا سے کوفہ کوفے سے شام تک کتنے زخم ملے کوئی گن سکتا ہے اب باس کے زخموں سے کم زینب کے زخموں کی تعداد نہیں تھی بس ختم ہے مجلس اب اس کے بعد جو مسائب وہاں مجھے پڑھنا ہے وہاں اپتدام میں یہاں سے کر دوں جب جناب زینب اپنی ماں کی لہت پہ مدینے میں پہنچی ہے تو وہ ٹوٹے ہوئے پہلوں والی ماں کی لہت پہ جب بیٹی نے اپنے آپ کو گرایا تو ایسے گری جیسے اب باس ترائی پہ گرے تھے بس فرق یہ ہے کہ اب باس کے شانے کٹنے کے بعد یہ حالت تھی زینب کے شانوں کے بدھنے کے بعد یہ حالت تھی ایک مرسیہ پڑھا اے اممہ پشتائے گی وہ مسیبات جو تیری زینب پر نہیں ٹوٹی اور اس کے بعد سنیں گے آپ ایک عورت جیسے مولا سجاز سے بنو اسد کے ایک جوان نے سوال کیا تھا ایسے ہی تڑپ کے دو بیٹیاں آئی اور کہنے لگیں شہزادی آپ کے شانوں کا زخم سمجھ میں آتا ہے کلائی کا زخم سمجھ میں آتا ہے رسیوں کا زخم سمجھ میں آتا ہے تازیانوں کا زخم سمجھ میں آتا ہے یہ چہرے پہ اتنے زخم کے نشان کہاں سے آئے زینب نے تڑپ کے ماتم کر کے کہاں بیٹی یہ بتاں تیرے چہرے پہ زخم آئے پتھر پڑے ریزہ آنکھ میں جائے تو تو کیا کرتی ہے کہاں آنکھوں سے بچاتے ہیں کہاں تیری شہزادی زینب کے ہاتھ کربلا سے شام تک گردن کے پیچھے بدے تھے ظالم کبھی سر حسین پہ پتھر مارتے کبھی سجاد کے چہرے پہ پتھر مارتے کبھی سکینہ کی پیشانی پہ پتھر مارتے زینب اپنے چہرے پہ زخم کھاتی رہی وسیعالم اللہ زیمان